ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا وہ بے وفا ہے تو کیا مت کہو برا اس کو کہ جو ہوا سو ہوا خوش رکھے خدا اس کو غزل میں تذکرہ اس کا نہ کر نصیر کے اب بھولا چکا وہ تجھے تو تو بھی بھول جاؤ اس کو نصیر ترابی پندرہ جون انیس سو پینتالیس کو حیدر آباد دکن میں پیدا ہوئے وہ شیعہ زاکر اور خطیب رشید ترابی کے فرزن تھے ان کے والد گرامی نہ صرف عالم دین بلکہ بہت امدہ شائر بھی تھے شاخ مرجان کے نام سے ان کا شیری مجموعہ بھی ہے نصیر ترابی نہ صرف امدہ شائر تھے بلکہ نہایت نفیس جازب النظر اور محبت پرور انسان بھی تھے خوش لباسی ان کا وطیرہ لیکن خوش گفتاری بھی قابل ستائش تھی زبان و بیان پر انہیں خاص عبور تھا تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان کے شہر کراچی میں سکونت پذیر ہوئے ابتدائی سے لے کر یونیڈیسٹی تک تعلیم کراچی سے حاصل کی اور اس بات کا اعتراف وہ خود ہی کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد گرامی کے حکم پر استاد زیدی بخاری کی شاگردی اختیار کی انیس سو باسٹھ سے شائری کا باقیدہ آغاز کیا اس زمانے میں جدیدیت کی تحریک اپنے زور پر تھی انیس سو اٹھ سٹھ میں جامعہ کراچی سے تعلقات عامہ میں اہمے کیا نصیر طرابی فارسی زبان پر بھی قدرت رکھتے تھے اس حوالے سے ان کے استاد آگا سروش تھے اپنے ایک انٹرویو میں وہ خود ہی اعتراف کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے میرے سینئرز نے بڑا پروموٹ کیا جن میں سراج و زفر ناصر کازمی اور مصطفی زیدی شامل ہیں نصیر طرابی تحذیب کے شائر تھے ان کا اولین مجموعہ اکس فریادی سن دو ہزار میں شائع ہوا جس میں سے ان کی ایک غزل کو پی ٹی وی کے مقبول ڈراما ہم سفر کے لیے جب گایا گیا تو اس پر انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی اسے معروف گلوکار قرآن نے اپنی خوبصورت آواز میں گایا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ غزل انہوں نے سکوت دھاکا کے پسے منظر میں کہی تھی ان کی مشہور زمانہ غزل سے کچھ اشار دیکھیں وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی عداوتیں تھی تغافل تھا رنجشیں تھی مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا مگر بے وفائی نہ تھی اس کے بعد ان کی جو غزلیں مشہور ہوئیں ان میں تجھے کیا خبر میرے بے خبر اور دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے وغیرہ شامل ہیں ان کی کتاب شیریات شیر و شیری کی ساخت پر مشتمل ہے ان کا مجموعہ کلام لا ریب دوہزار سترہ میں شائع ہوا جس کے آغاز میں حمد نات سلام اور منقبت شامل ہے اس مجموعہ کلام پر انہیں اقادمیت بیات پاکستان کی جانب سے علامہ اقبال ایوارڈ سے بھی نوازا گیا آخری کتاب چاہ دوہزار انیس میں منظر عام پر آیا جو اسی یا نوے صفاق پر مشتمل تھا نصیر ترابی نے الیسٹرن فیڈرل یونین انشورنس کمپنی میں ملازمت کی اور افسر تعلقات عامہ مقرر ہوئے نصیر ترابی صرف نامور شائعر ہی نہیں بلکہ ماہر لسانیات بھی تھے نصیر ترابی ایک حقیقت شناس آدمی تھے اور سچائی پر یقین رکھتے تھے وہ جون علیہ سہر انساری عبدالعالیم کو خود سے سینئر تسلیم کرتے ان کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ زبان و بیان پر بہت نکھر کر سامنے آتی ہے ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا کچھ روز نصیر آؤ گھر میں رہا جائے لوگوں کو یہ شکوا ہے کہ گھر پر نہیں ملتا نصیر ترابی مطالعے کے بہت رسیہ تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ محفل کی رونک بھی تھے وہ قصہ گو بھی تھے اور بہت دلچسپ قصے سناتے تھے ان کی شہرت کے ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں چرچے تھے طویل عدبی سفر کی مسافت طے کرتے ہوئے دس جنوری دوہزار اکیس کو اس دار فانی سے کوج کر گئے ان کی اچانک موت نے نہ صرف اردو زبان و عدب کو ایک گوھر نایات سے محروم کر دیا بلکہ عدبی محافل کی تازیبی روایات کو بھی بہت نقصان پہنچا زندگی خاک نہ تھی خاک اڑاتے گزری تجھ کو کیا کہتے تیرے پاس جو آتے گزری